مصند علیہ کنایہ کیا جائے تو اس وقت ان کا مقدم کرنا لازم ہے بھئی لازم اس لیے کہ کنایہ کے ذریعے بات زوردار طریقے سے ثابت ہوتی ہے اور اس کے مناسب تاقید اس کے مناسب تقدیم ہے کیونکہ تقدیم کی وجہ سے بھی کیا جایا کرتی ہے تاقید آ جاتی ہے اور تاقید سے بات زوردار طریقے سے ثابت ہوتی ہے اور دوسرا دوسرا مصند علیہ کہتے ہیں ایسا مصند علیہ جس پر ایسا حرق داخل ہو ایسا کلمہ داخل ہو جو استغرار کا فائدہ دے جیسے کہ کل ہے اب یہ کل جس مصند علیہ پر داخل ہوا ایک وہ مصند علیہ آپ کے پاس موجود ہے اور ایک ایسا مصند ہے جس پر حرف نفی داخل ہوا ہے جیسے لم یقم اور اب آپ اس کی ذریع عموم پر فائدہ دینا چاہتے ہیں تو اس کل مصور بکل جو ہے اس کو مقدم کریں بھئی اس لئے کہ تقدیم کی صورت میں یہ عموم کا فائدہ دے گا تاخیر کی صورت میں عموم کا فائدہ نہیں اور اس کے لئے میں نے آپ کو تین مقدمات لکھوا ہے تھے پہلے اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلا مقدمہ کہ نکرہ سیاقی اس بات میں ہو تو عموم خصوص کا فائدہ دیتا ہے اور نکرہ سیاق نفی ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے اور دوسرا مقدمہ کہ ایک ہے سلب العموم ایک عموم السلب سلب العموم یہ عبارت ہے سلب جوزی سے سلب العموم لفت لا رہا ہے سلب کر لیا کس کو عموم عموم کا سلب کرنا تو یہ عبارت ہے سلب جزی سے اور ایک ہے عموم سلب یعنی عموم کس کے اندر سلب میں تو یہ عبارت ہے کس سے سلب کلی سے اور تیسرا مقدمہ آپ کو بتلایا تھا کہ ایک ہے تحصیص ایک ہے تاقید تاقید اس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ اسی معنی کا فائدہ دے جو پہلے سے حاصل ہو اور تحصیص اسے کہتے ہیں کہ لفظ ایسے لفظ معنی جدید کا فائدہ دے اور تحصیص اور تاقید میں سے تحصیص اولا ہے تحصیص کیا ہے اولا ہے آپ بغیر کل کے لفظ انسان کو ذرا لے کر آئیں مثلا جیسے انسان لم یقم انسان لم یقم اس کے اندر نکرہ ہے سیاق اس بات کے اندر ہے تو یہ کس چیز کا فائدہ دے گا خصوص کا فائدہ دے گا تو کیا معنی اس کا کیا تھا انسان لم یقم تمام انسان کھڑے یہ نفی کر دے گا قیام کی جملہ افراد سے بھئی جملہ افراد سے اور جملہ افراد دو صورتوں میں یہ صادق آتا ہے بھئی کہ تمام ہر ہر فرض سے قیام کی نفی ہو تب بھی یہ صادق اور بات سے نفی ہو اور بات کے لئے اس بات ہو تب بھی یہ کلامہ صادق ہے اور اسی طرح تاخیر کی صورت میں بھئی تاخیر کی صورت میں لم یقم انسان تو یہ انسان نکرا ہے تحت نفی ہے یہ عموم کا فائدہ دے گا کیا معنی کہ کوئی انسان کھڑا نہیں یعنی ہر ہر فرض سے قیام کی نفی ہے آت تقدیم اور تاخیر دونوں تقدیم کی صورت میں یہ سلب جزی کے لئے ہوا اور تاخیر کی صورت میں سلب کلی اور پھر جب ان پر کلو کا لفظ تاخل کیا کلو انسان لم یقم تو تقدیم کی صورت میں یہ پہلے سلب جزی کے لئے تھا اب کس کے لئے بن جائے گا سلب کلی کے لئے بن جائے گا اور تاخیر کی صورت میں لم یقم انسان یہ کس سلب کلی کے لئے تھا اب کلو لے ہیں اس پر لم یقم کلو انسان تو اب یہ سلب جزی کے لئے ہو جائے گا اگر ہم ایسا نہ کریں تو پھر تاقید کی ترجیح لازمائے گی تاثیر پر حالانکہ یہ صحیح اس لیے کہ اگر کلو انسان لم یقم یہ پہلے سلب جزی کے لیے تھا کلو کے لانے کے بعد کس کے لیے بن گیا سلب کلی کے لیے بن گیا اب اگر ہم اسے سلب کلی کے لیے نہ بنائیں بلکہ جیسے پہلے تھا سلب جزی اب بھی کیا ہو سلب جزی ہو تو یہ تو اسی معنی کی تاقید ہوئی کلو کے ذریعے اور تاخیر کی صورت میں لم یقم انسان یہ کس لیے تھا سلب کلی کے لیے اور اب اس پر کلی آئیں پھر بھی یہ سلب کلی ہی کے لیے رہے تو اس صورت میں کیا لازم آئے کلو کیسے معنی کے لیے ہوا تاقید کے لیے ہوا اور تو تاقید کی ترجیح لازم آئے گی صورت سمجھ میں آئے بھائی چونانچہ پھر اس کا تفصیل ذکر کر رہے ہیں بھائی کہ بھائی یہ تاقید کی ترجیح تحصیص پر کیسے لازم آتی ہے مصنف نے تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا بھائی اس لیے کہتے ہیں کہ تقدیم تقدیم کی صورت آپ پڑ چکے تقدیم کی صورت یہ انہوں نے بیان کی کہ جب آپ نے کہا انسان لم یقم تو یہ قضیہ مجبہ محملہ ہے بھائی مجبہ اس لیے کہ انسان کے لیے آدم قیام کا اثبات ہو رہا ہے اور جس قضیہ کے اندر اثبات ہو وہ کیا کہلاتا ہے مجبہ کہلاتا ہے تو آدم کیونکہ حرف نفی جز ہے کس کا محمول کا اور یہ محملہ ہے اس لیے کہ اس کے اندر صورت نہیں ذکر بھائی وہ کوئی ایسا کلمہ ایسا حرف وغیرہ ذکر نہیں جو کس پر دلالت کر رہا ہو کمیت اور مقدار افراد کی کمیت بتلا رہا ہو کہ کل افراد مراد ہیں یا بعض افراد مراد ہیں یہ اس کے اندر ذکر نہیں بھائی اور قضیہ اور نیز بتلایا ہے یہ معدولت المحمول ہے بھائی قضیہ معدولہ میں نے آپ کو بتلایا تھا وہ قضیہ ہے جس میں حرف نفی جز ہو موضوع کا یا محمول کا اگر حرف نفی جز ہے محمول کا تو یہ کہلاتا ہے معدولت المحمول اور اگر حرف نفی جز ہے موضوع کا تو یہ کہلاتا ہے معدولت الموضوع اور یہ قضیہ انسان لم یقم یہ کونسا قضیہ ہے معدولت المحمول تو یہ قضیہ موجبہ محملہ معدولت المحمول ہوا اور یہ سالبہ جزیہ کے حکم میں ہوا کرتا ہے کس کے حکم میں ہوتا ہے بھائی پہلے تو یہ ثابت کرنا ہے کہ انسان لم یقم یہ سالبہ جزیہ ہے پھر اس کے بعد کہیں گے کہ اب کلوں کے لانے کے بعد اس کو کیا ہونا چاہیے سالبہ کلیہ ہونا چاہیے تو بتلا رہے ہیں کہ موجبہ محملہ معدولت المحمول یہ کس کی قوت میں ہے کس کے درجے میں ہے سالبہ جزیہ کے درجے میں ہے جیسے آپ کہتے ہیں لم یقم باز الانسانی باز انسان کھڑے نہیں بھائی اس کے حکم میں کیوں ہے کہتے ہیں اس لیے کہ دونوں کا مصداق ایک ہے لم یقم انسان ان کا کیا مانا باز انسان کھڑے نہیں تو اس کے صادقانے کی دو ہی صورتیں ہیں کہ باز انسانوں کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے چاہے سارے بیٹھے ہوں تو بھی باز سے نفی ہو گئی اور اگر باز دوسری صورت کے باز بیٹھے ہوں باز کھڑے ہوں پھر بھی باز سے کیا ہو گئے خیام کی تو اس کے بھی صادق آنے کی دو ہی صورتیں ہیں کہ ہر ہر فرد سے نفی ہو جائے پھر بھی یہ صادق اور باز کے لیے اس بات ہو جائے اور باز سے نفی ہو جائے پھر بھی یہ صادق آئے گا تو لہذا اس کے دو مصداق ہوئے اور اس کے بھی بھئی انسان لم یقم اس کے بھی کتنے مصداق تھے جس کے اندر نفی تھی جملہ افراد سے دو ہی مصداق تھے ایک پہلی کہ ہر ہر فرد سے نفی ہو پھر بھی وہ صادق آتا ہے باز کے لیے اس بات ہو اور باز سے نفی ہو پھر بھی وہ تو دونوں کا مصداق ایک ہی ہوا معلوم ہوا کہ قضیہ موجبہ محملہ معدولت المحمول یہ کس کے درجے میں ہوا کرتا ہے سالبہ جزیہ کے حکم میں ہوا کرتا ہے تو اس کے بعد اب اس پر کل لے آئیں تو کل لانے کے بعد بھی اگر یہ سالبہ جزیہ ہی رہے تو پھر تو کل لفظ کس لیے آیا تاقید کے لیے آیا وہی معنی جو پہلے سے حاصل تھا وہی اب بھی وہی حاصل ہو رہا ہے تو یہ کل کس لیے ہوا تاقید کے لیے ہوا اور تاقید اولا ہے یا تاسیس اولا ہے تاسیس اولا ہے لہٰذا اس کو تاسیس کے لیے بنائیں گے تو پہلے سلب جزی تھا اب کیا بن جائے گا سلب کل لے بن جائے گا یہ سورت سمجھ میں آگئی اب تاخیر کے بارے میں یہی تقریر کریں گے وَأَمَّا فِي سُورَتِ تاخیرِ اور تاخیر کی سورت میں فَلِئَنَّ قَوْلَنَا اس لیے کہ ہمارا یہ کہنا لَمْ يَخُمْ انسانٌ سالبتن محملتن یہ کیا ہے سالبہ محملہ ہے بھئی سالبہ کیوں بھئی اس لیے کہ حرف لم داخل ہو رہا ہے مولانا سمجھ میں آیا بھئی جی اور محملہ کس لیے کہتے ہیں لَا سُورَ فِيهَا اس کے اندر کیا ہے کوئی سور ذکر کوئی ایسا کلمہ ذکر نہیں جو یہ بتلائے کہ کل افراد مراد ہیں یا بعض افراد مراد ہیں تو یہ سالبہ محملہ ہوا وَسْسَالِبَةُ الْمُحْمَلَةُ فِي قُوَةِ سَالِبَةِ الْكُلِّيَةِ اور سالبہ محملہ کس کی قوت میں ہوتا ہے سالبہ کلیہ کے حکم میں ہوتا ہے اور سالبہ کلیہ کی نفیق محمول کی نفیق کرتا ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی میں نے کہا لَمْ يَقُمْ اِنسَانُ تو اس کا کیا ترجمہ کریں گے کوئی انسان کھڑا لہذا اب ایک بھی انسان کھڑا ہوا تو آپ کا کلام صادق نہ رہے گا بھئی ہر ہر پرس سے تو سالبہ کلی کر لے گا بھئی تو تو یہ کہتے ہیں سالبہ محملہ جو ہے سالبہ کلیہ کے حکم میں ہے جو تقاضہ کرنے والا ہے نفیقہ عن کل فردن ہر ہر فرد سے نَحُ لَا شَيْعَ مِنَ الْإِنسَانِ بِقَائِمِن جیسے آپ کہتے ہیں کوئی بھی چیز انسان میں سے وہ کھڑی نہیں یعنی کوئی بھی فرد انسان کا کھڑا نہیں اب بھئی مولماء کے ہاں تو یہ مشہور ہے بھئی کہ جو محملہ ہوتا ہے وہ جزیہ کی قوت میں ہوتا ہے محملہ کس کی قوت میں ہوتا ہے اور ماتین کہہ رہے ہیں کہ یہ محملہ کس کی حکم میں ہے یہ کلیہ کے حکم میں ہے مطلب میں آئے نا سالبت المحملہ تفی قوت سالبت کلیہ تو وہ تو کہہ رہے ہیں سالبہ محملہ کس کی حکم میں ہے سالبہ کلیہ اور علماء کے ہاں کیا مشہور ہے کہ محملہ کس کی قوت میں ہوا کرتا ہے سالبہ جزیہ کے حکم میں ہوا کرتا ہے وَلَمَّا كَانَ هَذَا مُخَالِفًا لِمَا عِنْدَهُمْ اور اب یہ بات مخالف تھی اس بات کے جو علماء کے نزدیک ثابت ہے بھئی وہ کیا بات تھی مِن سے بیان کیا مِنْ أَنَّ الْمُحْمَلَةَ فِي قُوَتِ الْجُزِيَةِ یعنی کہ یہ کہ محملہ کس کی قوت میں ہوا کرتا ہے جزیہ کے حکم میں ہوا کرتا ہے تو بھئی ماتن کی بات علماء کے ہاں جو بات مشہور تھی اس کے خلاف تھی تو بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ تو ماتن نے اپنی اس بات کو اپنے اس قول کے ساتھ بیان کیا کہ کیوں بھئی یہ سالبہ محملہ سالبہ کلیہ کی قوت میں کیوں ہے کہتے ہیں لِوَرُودِ مَوْضُعِهَا اَيْ مَوْضُعِ الْمُحْمَلَةِ فِي سِيَاقِ النَّفِي اس لیے کہ محملہ کا موضوع سیاقِ نفی میں آیا ہے بھئی کس میں آیا ہے سیاقِ نفی میں تو لَمْ يَقُمْ إِنسَانٌ اور تو نَكِرَةَ تَحْتًا نَفی ہوا نَكِرَةَ تَحْتًا اور نَكِرَةَ تَحْتًا نَفی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے بھئی سورة سمجھ میں آئی بھئی تو اس لیے کہ اس کا محملہ کا موضوع سیاقِ نفی میں آیا ہے حَالَ كَوْنِهِ نَكِرَةً اس حال میں کیا کیا ہے نَكِرَةً مَغَيْرَ مُصَدَّرَةٍ بِلَفْزِ كُلِّن اس کے شروع میں لفظِ كُلَّ نہیں ہے فَإِنَّهُ يُفِيدُ النَّفِيَ الْحُکْمِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ پس یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے حکم کی نفی کا فائدہ دیتا ہے عَنْ كُلِّ فَرْدٍ ہر ہر فرد سے وَإِذَا كَانَ لَمْ يَقُمْ إِنسَانٌ وَإِذَا كَانَ لَمْ يَقُمْ إِنسَانٌ جَوَا بِدُونِ كُلِّن بغیر کُل کے مَانَاهُ نَفِيُ الْقِيَامِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ اس کا کیا معنی ہے نفی قیام ہے ہر فرد سے فَلَوْ كَانَ بَادَ دُخُولِ كُلِّن اَيْذَا كَذَالِكَ اگر کُل کے داخل ہونے کے بعد بھی اسی طرح اس کا معنی ہو فَلَوْ كَانَ كُلٌ لِتَاكِيدِ مَانَ الْأَوَّلِ تو کُل کس لیے ہو جائے گا مَانَ اَوَّلْ كِي تَاكِيد کیلئے بن جائے گا اور جب مَانَ اَوَّلْ كِي تَاكِيد کیلئے ہوا تو معلوم ہوا تَاكِيد اولا ہے کس سے تَاستی سے حالانکہ ایسا تو نہیں فَسْفَيَجِبُ اَنْ يُحْمَلَانَا نَفِي الْقِيَامِ اَنْ جُمْلَ الْأَفْرَادِ تو واجب ہے کہ جب کل اس پر داخل ہو جائے تو پھر اس کو محمول کیا جائے نَفِي قِيام اَنْ جُمْلَتِ جُمْلَ اَفْرَادِ سے قیام کی نَفِي پر محمول کیا جائے لِيَقُونَ قُلٌ لِتَاكِيسِ مَانَ آخَرَ تاکِ کُل کس لیے ہو جائے بھئی مَانَ آخر کی تَاسیس کے لیے ہو جائے تَاسیس کے لیے وَذَالِكَ یہاں سے ایک شُبہ کا جواب دینا چاہتے ہیں بھئی شُبہ یہ کہ آپ نے کیا کہا کہ لَمْ يَقُمْ انْسَانُنُ یہ کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے نَفِي قِيام اَنْ كُلِّ فَرْدِن کس چیز کا اَنْ كُلِّ فَرْدِن اور کلوں کے لانے کے بعد اب آپ اس کا کیا معنی کر رہے ہیں نَفِي قِيام اَنْ جُمْلَةِ الْأَفْرَاد نَفِي قِيام اَنْ كُلِّ پہلے کیا کا فائدہ تھا بغیر کل کے بھئی لَمْ يَقُمْ انْسَانُن نَفِي قِيام اَنْ كُلِّ فَرْدِن تو اب آپ اس کلوں کے لانے کے بعد اب آپ نَفِي قِيام اَنْ جُمْلَةِ الْأَفْرَاد کیوں کرتے ہیں کوئی اور معنی کیوں نہیں کر لیتے بھئی سورة سمجھ میں آئی بھئی کوئی اور معنی کیوں نہیں کر لیتے تو اب آپ کو بتلانے لگے نہیں بھئی یہاں یہی دو معنی ہیں اور ان دو میں سے ایک ضرور ثابت ہوگا اور لَمْ يَقُمْ انْسَانُن یہ تو کیا کس چیز لیے آ رہا تھا نَفِي قِيام اَنْ كُلِّ فَرْدِن اور کلوں کے آنے کے بعد اب یہ معنی نہیں کرنا جب اس معنی کی نفی ہو گئی تو دو ہی معنی تھے یہاں پر تو لازمی بات ہے دوسرا خود بخود کیا ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا نَفِي القِيامِ عن جملتِ افراد خود بخود بھئی سورة سمجھ میں آئی بھئی وَذَلِكَ لِأَنَّ لَفْزَتَ كُلِّن فِي هَذَا الْمَقَامِ اس لیے کہ کلوں کا لفظ اس مقام کے اندر لا يُفیدُ فائدہ نہیں دیتا اِلَّا أَحَدَهَا زَيْنِ الْمَعْنَيَنِ مگر انہی دو معنی میں سے ایک کا فَعِندًا تِفَائِ أَحَدِهِمَا يَسْبُطُ الْآخَرُ ضَرُورَةً پس ایک کی منتفی ہونے کی صورت میں دوسرا یقیناً کیا ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا ضرورتاً اَيَّقِيناً بَدَاحتاً بَدَاحتاً کیا ہو جائے گا دوسرا ثابت ہو جائے گا بھئی فَالْحَاسِلُ حاصل یہ بھئی ضرورت کا معنی یقین اور بداحت کے کریں بھئی بِسْضَرُورَةً کا لفظ کتابوں میں آئے تو اس کا معنی بِالْبَدَاحت اور بِالْيَقِين کی کرتے ہیں بھئی فَالْحَاسِلُ حاصلِ کلام یہ ہے خلاصہ یہ مولانا تقدیم کی صورت بھی بتا دی کہ انسانن لم یقم یہ کس لیے تھا سلبِ جزی کے لیے تو کلو انسانن لم یقم یہ کس لیے ہونا چاہیے سلبِ کلی کے لیے ہونا چاہیے اور تاخیر کی صورت میں لم یقم انسانن یہ کس لیے تھا سلبِ کلی کے لیے تو پھر لم یقم کلو انسانن جب کلو آ جائے پھر یہ کس لیے ہونا چاہیے سلبِ جزی کے لیے ہونا چاہیے بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی حاصل کلام یہ فَالْحَاسِلُ أَنَّ تَقْدِيمَ بِدُونِ كُلِّن لِسَلْبِ الْعُمُومِ وَنَفِي شُمُولِ کہ تقدیم بغیر کل کے وہ سلبِ عموم کے لیے ہے اور نفی شمول کے لیے ہے وَالتَّاخِیرَ لِعُمُومِ سَلْبِ وَشُمُولِ نَفِي اور تاخیر کس لیے ہے بھئی بغیر کل کے عمومِ سلب کے لیے اور شمولِ نفی کے لیے يَجِبُ أَنْيُعَكَ سَحَاذَا وَاجِبَ ہے اس کا اُلَٹْنَا لِيَقُونَ قُلٌ لِلْتَعْسِسِ الرَّاجِحِ لَالِتَّاقِیدِ الْمَرْجُوحِ تاکہ کل کس لیے ہو جائے اس تحسیس کے لیے الرَّاجِح جو کیا ہے راجِح لَالِتَّاقِیدِ الْمَرْجُوحِ نہ کہ اس تحسیس کے لیے جو کیا ہے مرجو ہے مرجو ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب اس پر اعتراضات کریں گے مصنف پہلے قیلہ کے ساتھ قیلہ سیغہ تمریز کہلاتا ہے اس کے ساتھ اس قول کو ذکر کیا اب ان پر اعتراضات کریں گے تو دو صورتیں ہیں ایک تقدیم کی صورت ہے ایک تاخیر کی صورت ہے پہلے اعتراض کا تعلق دونوں صورتوں سے ہے تین اعتراض کریں گے پہلے اعتراض کا تعلق دونوں صورتوں سے ہے اور جو دوسرا اور تیسرے اعتراض ہے ان کا تعلق دوسری تاخیر والی صورت کے ساتھ ہے تاخیر والی صورت سمجھ مہینے پہلے اعتراض کا تعلق کس سے ہے دونوں سے چاہے مصندل مقدم ہو یا مصندل ماخر ہو اور دوسرے اور تیسرے اعتراض کا تعلق جس میں مصنع دلیں مؤخر ہو ان صورتوں کے ساتھ ہے اور اعتراض جو کریں گے مصنف کے دلائل پر اعتراض کریں گے جو صاحب قیل کے دلائل پر اعتراض کریں گے نفس مسئلہ پر اعتراض ہے انہوں نے نفس مسئلہ کیا ذکر کیا کہ کل انسان ان تقدیم کی صورت میں کس چیز کا فائدہ دے گا عموم کا فائدہ دے گا اس مسئلے پر وہ اشکال نہیں کر رہے دلیلوں پر اشکال کریں گے انہوں نے کیا دلیل ذکر کی کہ کلوں کے بغیر بھئی وہ لفظ کس چیز کا فائدہ وہ مجھ سے دے لے کس چیز کا فائدہ دے رہا تھا جی تقدیم کی صورت میں آپ نے کہا انسانن لم یقم یہ کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے سلب جزی کا فائدہ دے رہا ہے اور تاخیر کی صورت میں لم یقم انسانن یہ کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے سلب کلی کا فائدہ دے رہا ہے اور کلوں کے آنے کے بعد معاملہ برعکس ہونا چاہیے کلو انسانن لم یقم اب یہ کس چیز کا فائدہ دے گا سلب کلی کا اور لم یقم کلو انسانن یہ کس چیز کا فائدہ دے گا سلب جزی کا فائدہ دے گا اور دلیل اس کی کیا ذکر کی انہوں نے کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو تاقید کی ترجیح لازم آئے گی کس پر تاثیس پر اس کو رد کریں گے کہ نہیں بھئی وہی معنی کر لو پھر بھی تاثیس ہی تاثیس ہے تاقید پھر بھی نہیں تو تاقید کی ترجیح تاثیس پر لازمہ نہیں آئے گی پہلے انسانن لم یقم یہ سلب جزی تھا کلو انسانن لم یقم اب بھی سلب جزی رہے گا اور پھر بھی تاثیس ہے اور انسان لم یقم انسانن یہ کیا تھا سلب کلی تھا اور لم یقم کلو انسانن اس کو بھی سلب کلی رکھو پھر بھی تاثیس ہے تاقید نہیں کہتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ جب آپ نے کیا کہا تھا انسانن لم یقم بھئی تقدیم کے صورت میں تو لم یقم کا اسناد کس کی طرف ہوا بھئی انسان کی طرف انسان مبتدہ ہے اور لم یقم کیا ہے اس کی خبر ہے تو انسان مبتدہ اور لم یقم اس کی خبر اور خبر کا اسناد کس کی طرف ہوا کرتا ہے مبتدہ کی طرف تو لم یقم کا اسناد ہوا انسان کی طرف اس اسناد نے کس چیز کا فائدہ دیا سلبے جزی کا بھئی لم یقم کا اسناد کس کی طرف ہوا انسان کی طرف اس نے کس چیز کا فائدہ دیا سلبے جزی کا فائدہ دیا بھئی اور جب آپ نے کہا قُلُّ انسانِن لم یقم اب لم یقم کا اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے اب قُل کی طرف لفظ کی طرف ہو رہا ہے پہلے انسناد ہو رہا تھا انسان کے لفظ کی طرف اور اب اسناد کس کی طرف ہے کل کی طرف دیکھو بھئی انسان کو کیا بنایا ہم نے پہلے مبتدہ انسان ہے مبتدہ مبتدہ مرفوح ہوا کرتا ہے تو لم یقم کا اسناد کس کی طرف ہے انسان کی طرف اور اس نے کس چیز کا فائدہ دیا سلب جزی کا اب کل انسان جب آپ نے کہا تو اب مبتدہ کون بن گیا بھئی کل کا لفظ بن گیا کیونکہ مبتدہ کیا ہوا کرتا ہے مرفوح اور یہاں پر مرفوح کون ہے گل اور انسان کا لفظ مضافنیلے بن گیا مجرور بھئی اور خبر کا اسناد مضافنیلے کی طرف ہوا کرتا ہے یا مبتدہ کی طرف بھئی مبتدہ کی طرف تو اب لم یقم کا اسناد ہو رہا ہے کل کی طرف بھئی تو اب نیا اسناد آ گیا کیا گیا نیا اسناد آ گیا تو پہلے وہ دوسرا اسناد فائدہ دے رہا تھا کس چیز کا سلب جزی کا اب یہ نیا اسناد فائدہ دے رہا ہے کس چیز کا سلب جزی ہی کا فائدہ دے رہا بھئی سمجھ میں آیا اور تاقید کے لئے کل کا لفظ آیا کرتا ہے آپ نے پڑھا ہے نحف کے اندر تاقید کے لئے آپ نے کہا جاءنی القوم کلہم آئی میرے پاس ساری کے ساری قوم تو جاءنی ترکیب کیا کریں گے بھئی جاء فیل نون و قایہ یا ضمیر مفعول کی القوموں مؤکد اور کلہم اس کی تاقید مؤکد تاقید مل کر جاء کے لئے فائل بن گئے تو اسناد وہی رہا یا اسناد نیا بنا بھئی اسناد تو وہی ہے بھئی تاقید استلاحی کے اندر اسناد وہی رہتی ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی جاء کا اسناد قوم کی طرف ہے وہ مؤکد ہے اور کلہم اس کے لئے کیا ہے تاقید ہے تو تاقید استلاحی کے اندر اسناد وہی رہتا ہے نیا اسناد نہیں آتا جبکہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کلہ انسان لم یقم کے اندر اسناد ہی نیا آ رہا ہے مولانا کیا رہا ہے اسناد ہی نیا آ رہا ہے بھئی تو لہٰذا یہاں پر پہلے سلب جوزی کا فائدہ اور اسناد دے رہا تھا اب سلب جوزی کا فائدہ اور اسناد دے تو اس صورت میں بھی کل تاثیر کے لئے ہوا نہ کہ تاقید کے لئے کیونکہ نیا اسناد آیا مولانا اور اس نے کس چیز کا فائدہ دیا سلب جوزی کا سورت سمجھ میں آئی سب کو بھئی وَفِيهِ نَظَرٌ اور اس قول کے اندر نظر ہے لِأَنَّ النَّفِي عَنِ الْجُمْلَةِ فِي الصُورَةِ الْاُولَةِ اس لئے کہ نفی کرنا جملہ افراد سے سورت اولہ کے اندر بھئی صورت اولہ کونسی ہے یعنی الموجبت المحملت المعدولت المحمول نَحْوِ انسانٌ لَمْ يَقُمْ یعنی وہ جو موجبہ محملہ مَعْدُولَةُ الْمَحْمُولَ ہے یعنی کہ انسانون لَمْ يَقُمْ اس کے اندر نفی کس سے ہے بھئی انسانون لَمْ يَقُمْ نفی ہے جملہ افراد سے وَعَنْ كُلِّ فَرْدٍ فِي الصُورَةِ ثَانِيَةِ اور نفی ہر فرد سے صورت ثانیہ کے اندر وہ کونسی ہے یعنی سالبت المحملہ سالبہ محملہ کے اندر جیسے لَمْ يَقُمْ انسان تو پہلے کے اندر جو انسانون لَمْ يَقُمْ یہ صورت اولہ ہے اس میں نفی ہے جملہ افراد سے اور لَمْ يَقُمْ انسانون مؤخر کر دیں یہ صورت ثانیہ ہے اور یہ کس چیز کا فائدہ دے رہے ہیں نفی عن کل فردٍ ان کے اندر یہ جو نفی عن جملہ افراد ہے اور نفی عن کل فردٍ ہے اِنَّمَا عَفَادَهُ الْإِسْنَادُ اِلَا مَا عُضِیفَ إِلَيْهِ كُلٌ اس کا فائدہ کس اسناد نے دیا اس کا فائدہ دیا اسناد نے اِلَامَا اس چیز کی طرف عُضِیفَ إِلَيْهِ كُلٌ جس کی طرف کل کی کیا کی گئی ہے اضافت کی گئی ہے وَهُوَ لَفْزُ انْسَانِن اور وہ کیا ہے لفظِ تو اسناد انسان کی طرف ہوا تھا تو اس نے فائدہ دیا تھا صورت اولہ میں نفی عن جملہ افراد اور صورت ثانیہ میں نفی عن کل فردٍ وَقَدْ ذَلَ ذَلِكَ لِسْنَادُ الْمُفِیدُ لِحَاذَ الْمَانَا اور تحقیق زائل ہو گیا چلا گیا وہ اسناد جو فائدہ دے رہا تھا اس معنی تھا بِلِسْنَادِ إِلَيْهَا اَيْا إِلَىٰ كُلِّن کس اسناد کے ساتھ زائل ہو گیا اس اسناد کے ساتھ جو إِلَىٰ كُلِّن کس کی طرف ہو رہا ہے اب کل کی طرف لِأَنَّ إِنسَانًا سَارَ مُضَافًا إِلَىٰ فَلَمْ يَبْقَ مُسْنَدًا إِلَىٰ اس لئے کہ انسان کا لفظ جو ہے وہ مُضَافًا إِلَىٰ بَن گیا تو اب وہ مُسْنَدِ إِلَىٰ باقی ہی نہ رہا فَتَكُونُ اَيْا لَا تَقْدِيرِ اَنْ يَقُونَ الْإِسْنَادُ إِلَىٰ جی مطلب دیکھ لیں فَتَكُونُ قُلُّ تَعْسِيسًا لَا تَعْقِيدًا تو کل کیا ہوا تاثیس ہی ہوا تاقید نہ ہوا فَتَكُونُ اَيْا لَا تَقْدِيرِ اَنْ يَقُونَ الْإِسْنَادُ إِلَىٰ اَيْضًا مُفِيدًا لِلْمَعْنَ الْحَاصِلِ مِنَ الْإِسْنَادِ الْإِلَىٰ تَكُونُ قُلُّ تَعْسِيسًا لَا تَعْقِيدًا پس بنا ابر اس تقدیر کے کہ اسناد کل کا وہ بھی فائدہ دے اسی معنی کا جو حاصل ہوا تھا اس اسناد سے جو کس کی طرف تھی انسان کی طرف تو بھی کل کس لیے ہوگا تاثیس کیلئے ہوگا تاقید کیلئے یعنی اگر وہی معنی کر لیں جو انسان لم یقم انسان انسان لم یقم لم یقم کا اسناد انسان کی طرف تھا اس سے جو فائدہ حاصل ہو رہا تھا کل لو انسان ان کر دیں اور لم یقم کا اسناد اب کل لو کی طرف کر دیں پھر بھی وہی معنی حاصل ہو تو بھی مولانا کل تاثیس کے لئے ہوا تاقید کے لئے ہے کیونکہ اسناد نے آگیا لِأَنَّ تَعْقِيدَ لَفْظٌ يُفِيدُ تَقْوِيَتَ مَا يُفِيدُهُ لَفْظٌ آخَرَ وَهَذَا لَيْسَكَ ذَلِكَ اس لئے کہ تاقید کسے کہتے ہیں بھئی وہ ایسا لفظ ہے جو فائدہ دیتا ہے تَقْوِيَتَ مَا اس چیز کو قوی کرنے کا يُفِيدُهُ لَفْظٌ آخَرَ جس کا فائدہ کس نے دیا ہو دوسرے بھئی تاقید کسے کہتے ہیں کہ ایک لفظ نے جس چیز کا فائدہ دیا ہے دوسرا اسی کو آ کر کیا کر دے اس کو پکا کر دے اس میں قوت پیدا کر دے جَعَنِ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ تو دیکھو جَعَنِ الْقَوْمُ قوم کے لفظ نے جس معنی کا فائدہ دیا تھا کُلُّهُمْ نے اسی معنی کو کیا کر دیا آ کر پکا کر دیا سورہ سمجھ میں آئی اور یہاں پر ایسا نہیں جب آئے تو اسناد ہی بدل گیا حالانکہ جَعَنِ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ کے اندر اسناد بدلا وہاں پر اسناد نہیں بدلا وَحَاذَا لَيْسَ قَذَالِكَ اور یہ ایسا نہیں ہے لِأَنَّ حَاذَ الْمَانَحِينَ اِذٍ اِنَّمَا أَفَادَهُ الْإِسْنَادُ الْإِلَىٰ لَبْسِ قُلٍ لَا شَيْءٌ آخَرُ اس لیے کہ یہ معنی جو ہے پہلے کیا فائدہ جب میں نے کہا تھا انسان لَمْ يَقُمْ اس نے کس چیز کا فائدہ دیا تھا سلبِ جُزِ کا اب کُلُّ انسان لَمْ يَقُمْ اب بھی یہ کس چیز کا فائدہ دے سلبِ جُزِ ہی کا فائدہ دے تو بھی یہ تاثیث ہے کیونکہ اسناد کیا آگئی یہ نئے اسناد نے اس معنی کا فائدہ دیا لِأَنَّ حَاظَ الْمَانَحِينَ اِذِن اس لیے کہ یہ معنی جو ہے یعنی نفیا جملہ افراد اس کا فائدہ دیا ہے اس اسناد نے الٰ لفظِ کُلٍ جو کس کی طرف ہے کُل کی طرف ہے لفظِ کُل کی طرف لَا شَيْءٌ آخَرَ کسی دوسرے لفظ کی طرف نہیں یعنی انسان کی طرف نہیں حَتَّى تَقُونَ قُلٌ تَاقِيدًا لَهُ یہاں تک کہ کُلُ کیا بن جائے اس کے لئے تاقید یعنی پہلے سے اسی اسناد میں ہوتا تو پھر کُل کس لئے بن جاتا تاقید اب تو اسناد ہی کیا ہو گیا نیا آگیا تو کُل تاقید کیلئے رہائی نہ بھئی وَحَاصِلُ حَاظَ الْقَلَامِ حَاصِلِ اس کلام کا یہ ہے اِنَّا لَا نُسَلِّمُ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں کہ اَنَّهُ لَا خُمِلَ الْقَلَامُ بَعْدَ قُلِّن کہ اگر محمول کیا جائے کلام کو کُلُ کے آنے کے بعد عَلَ الْمَعْنَ الَّذِي هُمِلَ عَلَيْهِ قَبْلَ قُلِّن اسی معنی پر جس پر محمول کیا گیا تھا کلام کو کُلُ کے آنے سے کُلُ کے آنے سے پہلے جو معنی تھا اسی معنی پر کُلُ کے آنے کے بعد بھی محمول کر لیں تو پھر بھی یہ ہمیں تسلیم نہیں کہ کَانَ قُلُ لِلْتَاقِيدِ کہ کُل کس لیے ہوگا تاقید کے لئے بلکہ پھر بھی کُل کس لیے ہوگا تاثیز کے لئے ہوگا یہ اعتراض کیا بھئی ماتن نے بھئی وہ قول ذکر کیا ماتن نے اور پھر اس پر کیا کیا اعتراض کیا علامہ تفتہ زانی نے تفصیل سے ذکر کر دیا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ بات سمجھ میں آئی بھئی انہوں نے کہا تھا کہ تاقید اس کو کہتے ہیں کہ اسناد وہی برقرار رہے جَعَنِ الْقَوْمُ اسناد یہی رہے آگے آپ کُل لہم لائکت اسی کو کیا کر دیں پکا کر دیں نح میں کس کو تاقید کہتے ہیں مالا نا ایسا تابع ہوتا ہے اس کے لئے کیا چاہیے مطبوع چاہیے تو تابع جب آ گیا تو اسی نسبت کو پکا کرے گا یا نئی نسبت آئے گی اسی نسبت کو پکا کرے گا اور یہاں پر صاحب اعتر معترض کہہ رہے ہیں کہ اسناد وہی نہیں رہا بلکہ اسناد کیا ہوا جدید آ گیا تو یہ وہ تاقید نحوی ہے تاقید نحوی نہیں ہے سمجھ میں ہے تو اس اسناد کا فائدہ لفظ کلوں نے ہی دیا نہ کہ کسی اور چیز نے یعنی جانی القوم میں کے بعد جب آپ نے کلوہم ذکر کیا تو اسناد تو اسناد کس کی طرف تھا قوم کی طرف اور کلوہم آ کر اس کے لئے کیا بنا لیکن جب ہم نے کہا کلو انسان لم یقم اب یہ کلو تاقید بن رہا ہے یا براہ راست مسند علے بن رہا ہے مسند علے بن رہا ہے یہ معنی ہے کہ اسناد لفظ کلوں کی طرف اس نے فائدہ دیا کہ کسی اور چیز نے نہیں دیا کہ اس کے لئے کلو کیا بن جاتا تاقید بنتا یعنی تاقید نحوی ہوا حاصلو حاضل کلام کہتے ہیں حاصل ہے اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ اننا لا نسلمو ہم تسلیم نہیں کرتے انہو لا حمل الکلام بعد کلن کہ اگر محمول کیا جائے کلام کو کلو کے لانے کے بعد علی المعنی اللذی حمل علیہ قبل کلن جس وہ اسی معنی پر جس پر محمول کیا گیا تھا کلو سے پہلے کانا کلو لتاقید کہ کلو کسی بن جائے گا یعنی ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ کلو کے لانے سے جو پہلے معنی تھا کلو کے آنے کے بعد بھی وہی معنی رکھو تو پھر کیا ترجیل لازم آئے گی تاقید بن جائے گی تاقید نہیں رہے گی بلکہ کیا بن جائے گی تاسیس وَلَا يَقْفَى لَا مَتَفْتَذَانِ فَرْمَا رہے ہیں کہ اَنَّا حَادَ الْمَنْعَ اِنَّمَا يَصِحُ کہ یہ منع جو ہے یعنی یہ اعتراض اور یہ انکار اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے کہ اَنْ يُرَادَ تَاقیدُ الْاِسْتِلَاحِيُّ کہ تاقید سے کیا مراد دی جائے نحوی تاقید مراد دی جائے اَمَّا لَا اُرِيدَ بِذَالِكَ اگر اس کے ذریعے ارادہ یہ کیا جائے مولانا کہ اَنْ تَقُونَ قُلُّنْ لِفَادَتِ مَعْنًا کَانَ حَاصِلًا بِذُونِهِ کہ کُلُّ کے ذریعے جو ہے وہ فائدہ دے ایسے مانا کا جو پہلے سے حاصل تھا تو یہ تو تھا مولانا تاقید استلاحی تاقید استلاحی کس کو کہتے تھے وہ ایک تابع ہوتا ہے کس کے بعد ذکر کیا جاتا ہے مذبور کے بعد اور اسناد وہی رہتا ہے اور اس میں مانا کو کیا کرتا ہے پکا کرتا اور ایک تاقید لغوی ہے تاقید لغوی کس کو کہتے ہیں وہ تابع وغیرہ کا ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے مولانا بس جو مانا پہلے سے حاصل تھا اگر ایک نئے لفظ کے بعد بھی وہی رہے تو یہ کیا ہے تاقید ہے چاہے وہ تابع کے ساتھ صورت میں آئے چاہے غیر تابع ہر صورت کو شامل ہو جائے گا تو علامت افتادانی فرماتے ہیں کہ بھئی آپ کا یہ اعتراض تب صحیح تھا کہ اگر تاقید سے کیا مراد دی جاتی تاقیدیں استلاحی مراد لی جاتی پھر تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی کل جو آ رہا ہے اب یہاں اسناد ہی کو بدل رہا ہے وہ تاقید بن کر نہیں آ رہا تابع بن کر نہیں آ رہا اور اگر ہم تاقید کا یہ معنی نہ کریں بلکہ تاقید کا یہ معنی کریں کہ ایک معنی جو پہلے سے حاصل تھا نیا لفظ بھی آ کر اسی معنی کا فائدہ دے تو یہ کیا ہے تاقید ہے اگر تاقید کا ہم یہ معنی کریں تو پھر تو اس صورت میں بھی معنی جو پہلے تھا وہی معنی اب بھی ہے لہٰذا تاقید ہی رہے گی تاثیر نہیں سمجھ میں آئی بات سب کو آ گئے تو اس صورت میں منع کا اٹھ جانا ظاہر ہے کہ اس صورت میں یہ اعتراض وارد ہی نہیں ہوگا اور اس صورت میں وہ یہ اعتراض متوجہ ہوگا جس کی طرف اس نے اشارہ کیا ہے اپنے اس قول کے ساتھ یعنی یہ اعتراض ثانی آئے گا اعتراض اول کا خلاصہ کیا ہوا معنی اعتراض اول کا خلاصہ یہ ہے کہ کلوں کے آنے سے آپ نے کیا کہا کہ اگر انسان لم یقم سلب جزی ہے اگر کلوں کے آنے کے بعد بھی یہ سلب جزی رہا تو پھر کس کی ترجیل لازم آئے گی تاقید کی لہٰذا آپ نے کہا کلوں لانے کے بعد اب اس کو سلب کلی بنا رہو سلب جزی محترز نے کہا ہمیں تسلیم نہیں کہ اگر وہی معنی کرو تو تاقید کی ترجیل لازم آئے گی بلکہ معنی وہی کرو پھر بھی تاثیر ہے کس طرح کہ اب وہ معنی جو پہلے تھا وہ انسان کی طرف اثنات سے حاصل تھا اور اب جو وہ معنی حاصل ہے وہ کس کے ذریعے حاصل ہے کلوں کی طرف اثنات کے ذریعے چلیے بس مرانا حادہ والمرام واللہ عالم بحقیقت تلکالا پھر بھی رہو موسیقی